اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام لیٹسٹ جوبز ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم نئی جوب ایک تلاش کرنے لگے ہیں جو ابھی اناؤنس ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے ایک ویب سائٹ ہے سی ٹی ایس کی اس ویب سائٹ پہ یہ جوب اناؤنس ہوئی ہے ہم اس کو ابھی سرچ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کا فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کیسے یہ سبمیٹ ہوگا اس کی فیس کیسے سبمیٹ ہوگی یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے آج تو وقت ضائع کیے بغیر اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے براؤزر میں جائیں گے یہاں پہ جا کے یہ ویب سائٹ ہے www.ctsp.org.pk اس کو ہم سرچ کریں گے تو یہ جوب سرچ ہو رہی ہیں اس کے اوپر تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کون کون سی جابز نئی آنانس ہوئی ہیں تو یہ سب سے پہلی نئو پروجیکٹس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ پروجیکٹ ہے جو ابھی نیا آنانس ہوا ہے اور یہ لسٹ آف کینڈیٹس یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو اس کے اوپر آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یعنی کہ جن کی سبمیشنز پہلے ہو چکی ہے اور ان کے پیپرز وغیرہ ٹیسٹ وغیرہ ہو چکے ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ آتی ہے تو نیا پروجیکٹ ہمارا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ اس میں ویکنسیز آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ میرے پاس فرسٹ آف حال آ رہا ہے کہ آپ یہاں سے ڈیپوزٹ سلیپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ڈیپوزٹ سلیپ اس نے بتایا ہے یو بی ایل الفلاہ بینک اور ایم سی بی بینک اسلامی اور این بی پی یعنی کہ آپ ان پانچ بینک میں سے کسی بھی بینک میں ان کے یہ اکاؤنڈ نمبر ہیں آگے لکھے ہوئے ہیں ان اکاؤنڈ نمبر کے طرح سبمیٹ کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے کلک here to ڈیپوزٹ سلیپ کروں گا تو سینڈنگ میسیج یہ میرے پاس ابھی اس کا ڈانلوڈ آپشن آ گیا ہے ڈانلوڈ فارم اس کو میں نے ڈانلوڈ کیا یہ میرا فارم سب سے نیچے ڈانلوڈ ہو گیا اس کو اپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیپوزٹ سلیپ ہے جس کو ہم نے اپنی ویکنسی کے اگیسٹ بینک میں جمع کروانا ہے یہاں سے آپ اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ وہ تمام تر تفصیل موجود ہے جو ہمارے فارمز جس جس کٹیگری کے بھی ہیں یہ سارے یہاں پہ الہدہ الہدہ سے شو ہو رہے ہیں جیسے کہ یہ فارم ٹو ڈانلوڈ اپلیکیشن فارم اے فارم اے جو ہے وہ ٹیکنیکل سٹاف کے لیے کالج کیڈر کے لیے ہے فارم بھی ٹیکنیکل ٹیچنگ سٹاف سکول کیڈر کے لیے ہے فارم سی جو ہے وہ نان ٹیکنیک نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے ہے اور اس کے بعد آ گیا فارم ڈی کلاس فور کے لیے ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی آپ ایڈورٹیزمنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے ایڈورٹیزمنٹ میں کیا ہے اور اس کے بعد یہ لاسٹ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ففٹینٹ جولائی دو ہزار بائیس ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے سب سے پہلے اس کا ایڈورٹیزمنٹ ڈانلوڈ کر لینی ہے ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں کہ اس میں ویکنسی کون کون سی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ساری ویکنسی شو ہو گئی ہیں جس میں یہ کالج کیٹر اور یہ ٹیچنگ سٹاف اور یہ نان ٹیچنگ سٹاف اور یہ ٹھیک ہے درجہ جہارم کی علاقہ ہی بنیادوں پر ویکنسی یہ ساری ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی ڈیٹ پندرہ جولائی لکھی ہوئی ہے لاسٹ ڈیٹ تو آپ یہاں سے پندرہ طریق سے پہلے پہلے اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ تقریباً ساری ڈیٹیل آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری پنجاب کی سندھ کی سندھ دہی اور سندھ شہری خیبر پختون خان بلوچستان یہ ساری گلگل بلتستان ساری لیدہ لیدہ سے کیٹیگری بتائی ہی ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں سے کتنی کتنی ویکنسیز آئی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان فارمز کی جو لنک ہیں یہ بھی ڈسک سپریشن میں دے دوں تاکہ آپ کو فارم ڈاؤنلوڈ کرنے میں بھی آسانی ہو تو ناظرین یہ ہم یہاں سے ہر ایک کیٹیگری کا علیہ دہ سے فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سپوسز ریڈ میں کلاس فور کا کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے کلاس فور کے فارم کے اوپر سوری پہلے ہم فارمیں کلک کرتے ہیں تو کلک کیا ٹیچنگ سٹاف کے لیے کالج کیٹر یہاں پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ فارم ہمارے سامنے بھی اوپن ہو جاتا ہے کہ اس کا فارم کیسا ہوگا اور میں اس میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس فارم کو جو ہے فل اپ کیسے کرنا ہے یہ میرا فارم سوری یہ دو بینک والی اوپن ہوگی ہے پرانی رسید یہاں سے یہ میرا فارم سب سے نیچے یہ والا فارم ہے اس کو میں اوپن کیا تو یہ میرا پاس فارم آ گیا یہ دیکھیں آپ فیڈرل گورنمنٹ ایڈوکیشن انسٹیوشنز کینٹس گریزنز ای ٹی سی جو بھی لکھا ہو ہے سب سے پہلے یہ لکھا ہو ہے ہمارا ڈیزائر پوسٹ یہ پوسٹ لائبریرین کی پوسٹ ہے فیفٹین سکیل کی تو یہاں سے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ڈیزائر ٹیسٹ سٹی یعنی کہ آپ جو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے قریبی شہر ہے یا آپ کا اپنا شہر ہے اگر اس لسٹ کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے پٹک کرنا ہے پھر اس کے بعد کینڈیڈیٹ پروین ریجن اور ڈومیسیل یعنی کہ آپ نے یہاں سے آپ کا جو ہے وہ پروین پروینس جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے لائک ہمارا پنجاب ہے تو میں یہ پنجاب سیلیکٹ کر لوں گا خیبر پکتون خواہ والے خیبر پکتون خواہ بلوچستان والے بلوچستان اور سندھ والے سندھ یہ ساری ڈیٹیل ہے پھر اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنا ڈومیسیل لکھنا ہے کہ کس ڈسٹرٹ کا ہے لائک میں گجرہ والا سے بلاؤنگ کرتا ہوں تو میرا یہاں پہ آئے گا گجرہ والا ٹھیک ہے اور یہ اونلی فار میریڈ فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے ہے ساری ڈیٹیل کہ وہ اپنا جو ہے ہزبینڈ کا سین ایسی وغیرہ اس کا ڈومیسیل وغیرہ جو بھی نام وغیرہ سارا پوچھا ہے یہ سارا اس ڈیٹیل سے دے دینا ہے پھر اس کے بعد یہ ہزبینڈ کا پروینسی ہے یہ ہزبینڈ کا سرکٹ ہے سارا آپ نے دیکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نام تحریر کرنا ہے اس پورشن میں یہاں پہ فادر نیم یہاں پہ کینڈیڈیٹ نیم اور یہاں چی جنڈر اور ڈیٹ آف برت اگر ایمیل ڈریس ہے ایمیل ڈریس دیں اس کے بعد مٹیلل سٹیٹس میریڈ یا ان میریڈ یہاں پہ آپ کا پریزنڈ یا پوسٹل اڈریس آگیا یہ سٹی آگیا ڈسٹرک آگیا اس کے بعد پرمنٹ اڈریس سٹی ڈسٹرکٹ موبائل نمبر وغیرہ فون نمبر ایزیڈنس ٹھیک ہے آلٹرنیٹ کونٹیکٹ پرسن سپوز ڈیٹ اگر کوئی اپنے ابو کا یا بھائی کا یا کسی قریبی ریسرچ دار کا نمبر دینا ہو یا نام دینا ہو یہاں دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ یہاں بتانا بھی ہے کہ آپ کا ریلیشنشپ کیا ہے جس کا آپ فون نمبر دے رہے ہیں پھر آگے اس کا کونٹیکٹ نمبر آگیا اگر آپ گورنمنٹ کے ایمپلائی ہیں تو آپ نے اس کو یہاں سے چیک کرنا ہے تو وہ تھرو پراپر چینل اپلائی ہوگا پھر اس کے بعد اگر آپ ڈیسیبل پرسن ہے تو یہاں پہ یس ٹھیک ہے تو یہاں پہ نیچر آف ڈیسیبلٹی یعنی کہ جس ٹائپ کی ڈیسیبلٹی ہوگی وہ یہاں پہ لکھنی ہے پھر اس کے بعد ریلیجن ہے مسلم نان مسلم یہ سارا آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارا اکڈیمک انفرمیشن سٹارٹ ہوگی یہاں پہ میٹرک کی ٹھیک ہے ڈیٹیل ساری دینی ہے میٹرک کیا ہے یا اور کوئی ادھر پروگرام یا سائنس کے ساتھ ہے آرٹس کے ساتھ ہے اس کے بعد ڈیٹ آف ریزلٹ ڈیکلیشن جو آپ کے ریزلٹ کار کے اوپر لکھی ہوتی ہے یہاں پہ وہ ڈیٹ آئے گی اس کے بعد مارکس کتنے ہیں سی جی پی اے وغیرہ یہ یونیورسٹی کے حساب سے ہوتا ہے یہاں میٹرک میں تو نہیں آئے گا تو یہاں پہ تو اپڈین مارکس اور ٹوٹل مارکس ہی آتے ہیں تو یہ زیادہ تر بیچلرز یا بی ایس وغیرہ جنہوں نے کیا ہوتا وہاں پہ یہ سی جی پی اور سی جی پی وغیرہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے انٹرمیڈیٹ بیچلر ماسٹرز ایمفل وغیرہ یہ ڈپلومہ اگر ادر کوئی سرٹیفکیٹ کیا ہوئے وہ اور اس کے بعد یہاں پہ پروفیشنل کوالیفکیشن ہے کہ کسی نے ایکسٹر لائک کچھ لوگ بی اے کرتے ہیں بی اے کے بعد بی ایڈ کر لیتے ہیں ایم اے کرتے ہیں ایم اے کے بعد ایم ایڈ وغیرہ کر لیتے ہیں یہ سارے یہاں پہ ایکسٹرنل جو کورسز ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ اس کے بارے میں اپنے مطلوبہ کورس کے مطابق اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے ہی کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ پروپر چینل پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے اس پورشن کے اندر اس کی ڈیٹیل دینی ہے کہ آپ اس وقت کس اگر آپ نے پہلے سے جاب کی ہوئی ہیں وہ ساری ڈیٹیل یہاں سے کب سے کب تک کی ہے اگر آپ کرنٹلی کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ یہ ٹوٹل آپ نے لکھنی اپنی جاب کا ڈیوریشن کہ آپ نے ٹوٹل کتنی دیر جاب کی ہے کتنے سال اور کتنے منت بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ آئیں گے پھر اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ انٹرویو سٹی آپ انٹرویو کس سٹی میں دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ اپنے شہر کے لیٹر یا اپنے شہر کے نزدیک جو آپ کو شہر لگتا ہے اگر اس لسٹ میں وہ شہر مجود نہیں ہے تو تو آپ ان میں سے سیلیکٹ کریں گے پھر اس نے کہا ایج ریلیکسیشن کلیم دیکھیں اگر کچھ لوگ جن کی ایج جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ ہو جاتی ہے جو مطلوبہ ایج انہوں نے لکھی ہوتی ہے تو وہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں اگر تو وہ پہلے سے کہیں جوب کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یعنی کہ اگر گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایج کا تو یہ ایج کا مسئلہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے بنتا ہے جو پہلے سے آرڈا ڈی کسی دپارٹمنٹ میں جوب نہیں کر رہے تو اگر آپ نے کلیم کرنا ہے تو وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ میری اتنی ایج ہے تو اتنی عرصے سے میں کام کر رہا ہوں تو میری یہ ایج جو ہے نا وہ ریلیکسیشن دی جائے یہ وہ سارے یعنی کہ پورشنز ہیں پھر اس کے بعد آ گیا یہاں سے تو آپ نے بتا دیا نا یہ اس نے ایک پچھا ہے کہ دو یو بلانگ ٹو سکجلڈ کاسٹس بدشت کمیونٹی یہ وہ اگر آپ بدشت کمیونٹی وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پہ یس کرنا ہے ادروائز نو کرنا ہے یا اس نے کہا ہے کہ آپ ازاد کشمیر یا نارڈن ایریا والی سائٹ سے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر یہاں پہ یس کریں گے ادروائز نو پھر اس نے کہا دو یو بلانگ سندھ رورل بلوچستان یعنی کہ اگر آپ سندھ یا بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ یس کریں گے پھر اس نے کہا کہ اگر آپ نے پاک آرمی میں جاب کی ہوئی ہے یا پاک آرمی سے آپ کا تعلق رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ یس کرنا ہے ادروائز نو ٹھیک ہے پھر اس نے کہا کہ آم فورسز میں اگر آپ نے سرویس کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ وہ لکھیں گے کہ کتنے سال یا کتنے year جاب کی ہے پھر اس نے کہا اگر آپ گورنمنٹ اپلائی ہیں اور گورنمنٹ جاب کرتے ہوئے آپ کو دو سال یا اس سے زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہاں پہ یس کرنا ہے منچن کر دینا ہے اگر یہاں پہ آپ پوچھ رہے کہ اگر آپ ڈیسیبل ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ وہی ویڈیو وغیرہ کا پوچھ رہے کہ اگر آپ یعنی ویڈیو وغیرہ ہیں یا کسی جس ڈپارٹمنٹ میں اگر یعنی کہ کسی کے والد یا والدہ نے جاب کی ہو اگر آپ اس کے بیٹے ہیں تو اس کا ریفرنس دینا ہے یہ سارا آگئی یہاں پہ اس کے بارے میں انفرمیشن ہے ساری کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کہاں کہاں کتنی جاب کی ہے یہ آپ نے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے اس کے لئے آپ نے چار سو نویر پہ سب میٹ کروانی ہے یہ یعنی کہ ہر ایک کیٹیگری کے پیسے الید آنگے یہ فارم اے ہے تو فارم اے کی جو فیس ہے وہ بتائی گئی ہے چار سو نویر پہ ٹھیک ہے فور نائنٹی یہ نائٹی بینک وغیرہ یہ ڈپوسٹ وغیرہ آپ نے لکھنا ہے اس کے پر یہاں پکچر ایک انڈرٹیکنگ دینی ہے اپنا نام لکھنا ہے والد کا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ تھم کرنا ہے ڈیٹ لکھنی ہے اور یہاں پہ سگنی نمبر 414 F2 جیف ہائٹس گلبرگ تری مین بولورڈ لاہور یہاں سے یہاں اس اڈریس پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سینڈ کر دی نا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے نیچے اس نے فارم نمبر دیا ہے یو بی ال کا جو آپ سبمیٹ کروا سکتے ہیں یو بی ال میں اور یہاں پہ چار سو نمبر فیس بھی لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فادر نمبر لکھنا ہے اور جس پوسٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اس پوسٹ کا نام لکھنا ہے تو اس کو سبمیٹ کروا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس نے دومی سیلز بتائی فارم ٹو کے اوپر یہ ٹیچنگ سٹاف کے لئے فارم ہے یہ میرا فارم اوپن ہو رہا ہے ابھی اس کو میں نے ڈانلوڈ کیا یہ میری ڈانلوڈ مینجر میں چلا گیا یہاں پہ سب سے پہلے یہ لے جی ہمارا اوپن ہو گئے یہ فارم بھی تقریبا اس ملتا جلتا ہے تو یہاں پہ صرف اور صرف چند چیزیں ہیں صرف دیکھنے والی سب سے پہلے نے لکھا ہے کہ آپ کی جو ایج ہے پندرہ ساتھ دوزار بائیس سے جو انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر لکھی ہوئی ایج آپ کی ایج سے کم ہونی چاہیے پھر آگے یہ ہی ڈیسائیڈ پوسٹ لائبریرین فیمیل اور الیمنٹری سکول ٹیچر ٹھیک ہے آپ کا جو پہلا فام تھا اس کے اندر یہ والا فام اس کے اندر آپ دیکھیں اس کے اس کے علاوہ کوئی بھی پوسٹ نہیں تھی لائبریرین کے علاوہ ٹھیک ہے تو یہ صرف لائبریرین کی تھی میل وہ ایک صرف ایلیمنٹری سکول ٹیچر میل اور ایلیمنٹری سکول ٹیچر فیمیل یہ فورٹین سکیل ہیں اس کے بعد اسسسٹن لائبریرین میل اور اسسسٹن لائبریرین فیمیل اور بینڈ ماسٹر میل یہ ساری جس جو آپ سے ریلیٹیڈ ہوگی آپ نے اس کے اوپر ٹک کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد اس صرف ایک چیز دیکھیں گے کہ اس کی فیز کتنی ہے اس کی بھی چار سو نویر فیز ہے ٹھیک ہے جی اس کی فیز بھی یہ ساتھ انہوں نے دیا ہوا ہے جو ہے چلان فارم یہ بھی یو بیل میں جمع ہوگی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس پہ فارم سی پہ جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے نان سٹاف کی دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ڈیٹیل ہے اس کو میں پھر گیا اپنے یہ فارم میں نے اوپن کر لیا یہ فارم جو ہے یہ دیکھیں یہ کس کے لیے ہے یہ اسسسٹنٹ کے لیے ہے اکانٹنٹ کے لیے ہے یو ڈی سی کے لیے سٹور کیفر کے لیے لی فل اپ ہوگا کہ آپ کا جو ڈیزائر سٹی ہے وہ کون سا ہے آپ یہ پھر لکھنے اور اس کے بعد یہ سارا پروینس وغیرہ سب سیم طریقہ کار ہے فل اپ کرنے کا یہ آخر میں بھی وہی چیزیں ہیں تو اس کی فیس کتنی ہے تو اس کی فیس بھی چار سو نوے روپے ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اب ہمارا فارم ڈی کلاس فور کے لئے جو فارم ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی فیس وغیرہ انہوں نے کتنی رکھی ہے اور یہ ہمارا کلاس فور کا ہے یہ کلاس فور کا میں نے اپن کیا فارم تو اس میں آپ دیکھ سکتے اور اس کے بعد یہ گیس ٹینٹر اپریٹر ہے لیب اٹینڈنٹ ہے نائب کا صد ہے ٹھیک ہے چوکی دار ہے اور اس کے بعد مالی ہے بس کنڈیکٹر ہے سین سینیٹری ورکر ہے تو یہ بھی سیم ویسی ڈسٹرک کا نام یہ تو بلکہ اردو میں فارم بڑی آسانی سے آپ اس کو فی لف کر سکتے ہیں تو اس کی فیس دیکھتے ہیں آخر میں کتنی فیس رکھی ہیں تو فیس اس کی جو ہے فیس اس کی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہاں فیس کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ 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 پہ اس کا فارم نہیں دیا اس کی فیس نہیں بتائی اس کی فیس جو ہے اس کی فیس کتنی ہو کی آئی تنگ سو جو سب سے پہلے ہم نے فارم سب میٹ کیا تھا ڈاؤنلوڈ کیا تھا مین سے یہ اس کے بارے میں ہی ہے باٹ اس کے اندر فیس لکھی ہوئی یہ فیس اس کے اندر نہیں لکھی ہوئی تو یہ تھوڑی سی یہ میں برحال اس کو مزید دیکھ کے آپ کو وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ برحال یہ یہاں سے فیس وغیرہ سب میٹ بینک میں ہونی ہے تو اس کی جو بینک سے آپ کو چلان کی کپی ملے گی آپ نے اس اوریجنل چلان کو وہاں پہ سینڈ کرنا ہے اپنے ڈاکومنٹ کی کاپی کے ساتھ اس کی ایک فوٹو کاپی کروا کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے تاکہ آپ کے پاس اس کا پروف رہے کہ آپ نے یہ فیس سب میٹ کروائی تھی ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنی ہے ویڈیو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی اور ویکنسی کے لیے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ